تو یہ آج کا جو ہے یہ ہمارا یہ تقریب تھی اور اس کے بعد آپ سہمان کو بھی آج ہم نے زحمت دی تھی کہ آپ ہمارے علماء اکرام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کی ملاقات بھی ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھائیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلمایا بین کا کھانا جو ہے وہ اللہ جو فضل سے وہ بہت میٹھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس میں باقی لوازمات بھی جو ہے وہ جو ہے وہ پورے ہوں گے تو آج کا ہمارا جو ہے یہ یعنی تنظیمی حوالے سے تو ہمارا یہی آج عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اور باقی جو ہے وہ جو سوال آپ کرنا چاہیں گے اس کے جوابات کے لیے ہم سب ہی جو ہے وہ حاضر ہیں لیکن میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ سوالات اور ان کے جوابات میں ہمارا آج کا فنکشن جو ہے اسے گول لگی جئے گا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں عوامی دباؤ ہم پہ بھی ہے آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں اپنے حلقے میں جائیں کسی فاتح پہ جائیں کسی کی شادی میں جائیں لوگ ایک ہی بات سوال کرتے ہیں ایک ہی سوال کرتے ہیں وہ یارے کو کدوں جان چڑھاؤں کب ہماری عز سے جان چڑھاؤں لوگ جو ہیں وہ اتنی بددوائیں دیتی ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا بھی عمل ہوتا ہے آپ کے بھائی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ نہیں کر رہے آپوزیشن کچھ نہیں کر رہی آپ لوگوں کے اوپر جتنا جو ہے وہ مشکل ہے مسئیبت ہے تو اس کے پیش نظر عوامی رائے اور عوامی دباؤ صرف ہم پہ نہیں ہے صرف اپوزیشن پہ نہیں ہے وہ ان کے مہمبران کے اوپر بھی ہے وہ بھی جب اپنے حلقوں میں اور اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ان کو بھی لوگ جو ہے وہ پھر ایسی سناتے ہیں ان کو اب یہ دو دن پہلے کی بات ہے کہ یہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ ایک ریلی لے کے تو وہ چلے گئے وہ فیصل آباد کے چہری بزار میں تو وہاں پہ جو ان کا حشر ہوا ہے تو یہ جو پریشر ہے اس کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی ممبر یہ کہتا ہے کہ جی میرے حلقے کے عوام کے دباؤ کے پیش نظر میں اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا اگر کوئی وہ بات کرتا ہے جس طرح سے ہمارے ایک جو کی پی کے سے میمبر ہیں نورانم صاحب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عدم اعتماد کا حصہ بنتے ہیں یا ان کے اوپر اعتماد جو ہے وہ اپنا واپس لیتے ہیں تو اس کو آپ الزام اس کا جو ہے وہ آپ ہمارے اوپر نہ دیں آپ ان کی کارکردگی کے اوپر دیں انہوں نے چار سال ہونے گئے ہیں پونے چار سال انہوں نے ماں سوائے انتقام کے ماں سوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے ماں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے ایسا بدبخت انسان ہے کہ جہاں پہ بھی مو کھولتا ہے جہاں پہ بھی بات شروع کرتا ہے تین الفاظ کے بعد جو ہے نا چوتھے اور پانچوے پہ آجاتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دینے کے لیے یعنی اس کا یعنی یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ وزیراعظم جو ہے یہ اپوزیشن کا محاسبہ کرنے اور اپوزیشن کو گالیاں دینے اور اپوزیشن کے خلاف الزامات لگانے کے لیے بنا ہے یا اس ملک کی خدمت کے لیے بنا ہے اس ملک میں جو بھی وزیراعظم بنے اس کا اولین کام تو ملک کو چلانا ہے عوام کی بہتری ہے عوام کی جو ہے وہ فلاہ و بہبود ہے اس کے بعد باقی سارے جو عمل ہیں اس کے پاس نہ کوئی پولیسی ہے نہ کوئی ویجن ہے نہ کوئی عوامی جو ہے وہ بہتری کا کوئی پروگرام ہے اس کے پاس ایک ہی پروگرام میں کا اپوزیشن کو گالیاں دینی ہے اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ مقدمات بنانے اور اس کے علاوہ اس نے چار سالوں میں جو ہے وہ کوئی عمل نہیں کیا اور خود اس کا اپنا عمل یہ ہے کہ اپنا اس کا ساتھی جو ہے وہ فیصل وڑا جیسے جو ہے وہ جرم میں جو ہے وہ دو سال بعد عدالتوں سے ناہل ہو اس کے اوپر وہ بات نہیں کرتا اس کے اوپر اس کو کوئی بات نہیں آتی اپنی جو اس کی ایٹی ایمز ہیں جنہوں نے اٹے میں چینی میں ادریاد میں یوریا خاد میں جنہوں نے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت ہے کہ یعنی وہ او سی ڈی سی بنی ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ڈیڑھ ارب رپے جو ہے انہوں نے ٹی وی پہ اگر اس آپ ٹائم کا تخمینہ نکالیں تو جو ہے وہ انہوں نے آگے جو ہے وہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی دو دو گھنٹے کی نصیتیں گفتگویں اپنی جو ہے وہ تعریفیں اور حالت یہ ہے کہ ایک پینا ڈول کی گھولی جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں کرسکے ساتھ رپے کا وہ پتہ ملتا تھا اب وہ چالیس رپے کا جو ہم ملتا ہے یعنی جو حکومت جو ہے عوام کو کچھ نہ دے سکے تو اس کے اوپر اگر کوئی اعتباد کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جو ہے وہ آپ اس سے جو ہے وہ تشبیح دے جس وقت آپ پوزیشن کی جو سٹرنت ہے وہ آپ کے علم میں ہے آپ یقین کریں کہ فرق تو ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ دس کا ہی ہے نا آپ پنجاب لے لیں مرکز لے لیں تو پھر اتنے فرق سے جو حکومت ہوگی وہ کتنی کمزور حکومت ہوگی کتنی وہ ایکسپوزد حکومت جو ہے وہ ہوگی فرق کتنا ہے اور اس سے دگنے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے وہ نہ پی ٹی ایک میں رہنا چاہتے ہیں نہ وہ پی ٹی ایک کی طرف سے الیکشن لنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے رابطے ہیں اور معاملات بھی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ ساری بقیدہ ڈسکس ہوتی ہیں اس کے بعد ہی پھر چیزیں جو ہے وہ اپنا ایک رخ جو ہے وہ اپتیار کرتی ہیں تو میں اس میں سن لیں سن لیں میں اس میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل میں جا کے بات تو نہیں کر سکتا نہ ہونی چاہیے کیونکہ پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں کومنٹری کے انداز میں تو سر انجام نہیں دی جا سکتی لیکن ہم اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت سیریس ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی جان جو ہے اس نہل اور نالیک ٹولے سے جو ہے بچھرو عوامی دباؤ ہے نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ کی جو آپ نے دوسر اٹھارہ میں جو بات کی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف کیا کوئی مہگائی کا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جان چھڑائیں اس وقت یعنی دو ہزار تیرہ میں پورا ملک یہ کہتا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں کیا نمبر ون لوڈ شیڈنگ بیس پیس گھنٹے کی اور اس کے بعد دہشتگردی یہ دو مسئلے تھے ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کر جائے گا پاکستان آگے بڑھ جائے گا تو کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے انڈر دی لیڈرشپ اور میاں نوازشی دو ہزار سترہ تک چار سالوں میں ان کو بھی چار سال ہونے کو ہیں چار سالوں میں یہ دو مسئلے حل نہیں کیے لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی دہشتگ اوامی دباؤ تھا اس وقت کوئی اوامی دباؤ نہیں تھا اس وقت ایک سازش تھی اور اس سازش کے تحت جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا اور وہ سازش بعد میں بلکہ اس وقت بھی پوری طرح سے جو ہے وہ آیاں ہے جہاں تک آپ نے یہ خلائی مخلوق اور دوسری باتیں کی ہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو پھر خامخواہ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ گسیڈنے کی باقی ہم جو کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ پر کر رہے ہیں عوامی رائے کی اوپر کر رہے ہیں اس کے بعد جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو بلکل ہم یہ بات جو ہے وہ اس مرتبہ ہم پاکٹ نہیں کریں گے ہم بتائیں گے عوام کو بتائیں گے جن کے کہنے پر ہم کر رہے ہیں ان کو بتائیں گے کہ جناب یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ بات اس طرح سے آپ نے بھی امران صاحب کی تقریب کی بات کی وہ بار بار اس میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس تردشمن امران صاحب کیا کہتے ہیں میرے ساتھ ہیں آپ پیپلز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ادھر خرد اس تردشمن کے ساتھ راستے میں ہے تو مون جی کے لیے جنائی چاہتے رہے ہیں کہ اس تردشمن سے خرد کیا وہ بھی کوئی راستے میں آرہی ہے نہیں دیکھیں ہماری سے پہلے بھی ہمارے اوپر یک طرفہ طور پر جو ہے وہ سالٹ کیا گیا یک طرفہ طور پر ہمارے اخلاف مقدمات بنائے گئے یک طرفہ طور پر بابا رہنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح سے مینج کر کے جو ہے وہ جو ہوتا رہا ہے سارا آپ کے سامنے ہے ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ غربت سے ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو درپیش مسائل جو ہے وہ ان سے ہے ہماری لڑائی جو ہے وہ دہشت گردی سے ہے اور ہم وہی لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے بہتین مقادمے جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے ہاں یہ ہمارا جو ہے یہ بنیادی اصول بھی ہے مطالبہ بھی ہے کہ پاکستان میں فری فیر الیکشن ہونے چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو آئین کے مطابق جو ہے وہ چلائے جائے آئین کے مطابق اب چلے گا تو پاکستان چلے گا اب آئین سے انعراب کر کے پاکستان جو ہے وہ نہیں چلے گا جی آپ پاکستان کی بات کی ہے آپ کو سامنے عوامی رد عمل کا ایک عوامی رد عمل یہ کی ہے کہ نواز شریف کا واپس میں کہیں گے کہ آپ کے ایم ایل اے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کے اندیوں میں لوگ پوچھتے ہیں اس سے بیتے ہیں تو نواز شریف کا واپس ہے یہ بھی تو عوامی دباؤ گا ہے جی عوامی رد عمل یا دباؤ جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے میں فالی سے ہے اس میں وہ دباؤ جو ہے وہ آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ یہ ہے کہ میاں نوازشی صاحب اپنا علاج پروائیں ان کی صحت بہتر ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آپ واپس بلائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پارٹی کو بھی اور باقی معاملات میں بھی ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اگر اب ہم اوپر میٹنگ کر رہے تھے تو اگر اس میٹنگ میں بھی مجھے کوئی ضرورت پڑتی ان سے کوئی انسٹرکشن لینے کی تو میں ان سے بات کر سکتا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کا ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے کہ ان کو فوری بلائے جائے بلکہ یہ دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے وہ صحت مند ہو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیں تو اس کے بعد جب صحت مند ہو جائے تو پھر ان کو بلائے جائے مجھے رانا صاحب مفاقی مزراء کو آج ایوارڈ دیئے گئے ہیں بینچین کارکتی دیکھیں یہ میں کل کی خبر سن رہا تھا اور آج صبح جب میں گھر سے نکل رہا ہوں تو اس وقت وہ تقریب شروع تھی اور وہ جو عرباب صاحب ہیں اس کی تقریب کا جو ابتدائیہ وہ بیان کر رہے تھے خدا کی قسم میں نے اس وقت جو دوست میرے ساتھ ایمن کو کہا میں نے کہا کہ نمبر ون مراد صاحب ہے دیکھیں وہ اس کی جو کار کردگی اس کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی تھی دیکھیں جی میری بات آپ آج نوٹ کر لیں صحت کار جتنا بڑا فراڈ ہوگا اس سے بڑا فراڈ جو ہے میرا نہیں خیال کہ ویسے تو خیر انہوں نے فراڈ بڑے بڑے کیا ہے کروڑ نوکری کا بھی فراڈ کیا ہے پچاس لاکھ گروں کا بھی فراڈ کیا ہے اور کتنے عرب دس عرب میرا خلاف خودوں کا بھی جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اور اس فراڈ میں بھی میرا خلاف ساری پی ٹی ای جو ہے یہ جو ہے یہ جیل جا سکتی ہے لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریشو ہے مجھے خیر ایک متعلقہ آدمی نے بتایا کہ جو بیڈ ریشو ہے یعنی جس طرح سے ہماری عبادی ہے اس عبادی کے مقابلے میں جتنے ڈاکٹرز ہمیں چاہیے تو اس کی ایک ریشو ہے انٹرنیشنل لیبل کے اوپر اسی طرح سے جو ہاؤسپیٹل میں بیڈ آویلیبل ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ پوائنٹ سکس یا چلے آپ وان پرسن لے رہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری عبادی کو وان پرسنٹ بھی بیڈ ریشو آویلیبل نہیں ہے اور یہ صحت کار جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ آپ جا کے ہاؤسپیٹل داخل ہو اس کے علاوہ یہ آپ کو آویلیبل ہی نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ اس کو آویل کر سکیں اور پھر اس میں جو ہے وہ اس دس لاکھ میں سے کتنے لاکھ جو ہے وہ جو ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں جائے گا اور اس غریب کو جو ہے وہ کیا ملے گا اس کا کار جو ہے یہ جن بیماریوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیسر دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ انہوں نے اس عوامی خدمت کو صرف انتقام کی بنیاد کے اوپر صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں میاں شاہباز شریف کا نام آئے گا یا یہ کام جو ہے وہ میاں شاہباز شریف شروع کیا تھا انہوں نے اربہ روپے کی مفت عدویات جو لوگوں کو ہاؤسپیٹل سے آؤٹ ڈور پیشنس کو ملتی تھی آپ کسی ہاؤسپیٹل میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے آؤٹ ڈور پیشنس کی تعداد اپنا جو ہے وہ نوٹ کر لیں اور جتنے لوگ داخل ہوتے ہیں ان کی تعداد جو آپ نوٹ کر لیں وہ پوائنٹ زیرو ون پرسٹ بھی نہیں ہوتی تو یہ بالکل انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ تاریخیں کرنے کے لیے پراپیکنڈا کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہ فراود ہے اور یہ فراود ثابت ہے آپ سمجھتے کہ کوکین کا علاج بھی شہد کارٹ کے بھولتے ہیں؟ سانس صاحب کے بھولتے ہیں دیکھیں جی کوکین کا علاج جو ہے یہ کیونکہ جو منشیات کا علاج والے جو عدارے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ مطالبہ کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جائے اور شہد کارٹ کے اوپر جائے وہ اگر یہ یہ اگر علاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الوام کو کافی علیر ملنے کے چانسز پیدا ہوں جی 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 للاس ٹو قویشن یہ کرنے پہلے اس کے بعد آپ کا دیکھیں اس کے بارے میں بھی کافی مفصل بحث ہوئی ہے ہماری جو سی ای سی کی میٹنگ تھی اور اس سے جڑے دوسرے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی پوری بحث ہوئی ہے تمام میمبرز نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ دے دی ہے اور کوئی رائے ایس سچ کوئی آپ سمجھ لیں کہ سب کی ایک رائے یا یونینیمس رائے نہیں تھی تو اس کے اوپر پھر حتمی اختیار جو ہے وہ بینہ نوازشی صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کو جا وہ قابل قبول ہوگا اور جو دوسری ایک رکاوٹ تھی ہماری جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں بندے نہیں ہیں بندے تو ان کے اتنے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس کو لینا اور کس کو نہیں لینا معاملہ یہی تھا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے لیے بھی جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم ایک ہلکہ جو ہے وہ کسی کو دیں وہاں پہ جو ہمارا ساتھی یا ہمارا ورکر ہے اس کا بھی تو یہ پارٹی کے اوپر حق ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تیہ ہوں گی اس کے اوپر سی سی نے اپنی مفسر رائے دے دی ہے اور اس کے بعد اختیار جو ہے وہ میاں نواشی صاحب کو اور رافتوں کا اختیار میاں شاہبازی صاحب کو دے دی ناس کوئیسن جی 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 بے ملے گئے آپ کو کہ آپ کے ناؤر کی بات کر رہے ہیں پہلے آپ کو کہیئے تھا کہ کسی بھی صورت میں فیر الیکشن چاہیے لیکن آپ آپ تو دیلے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس میں جو آتوں سے نیت سینل مل چکے آپ کو وہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ عدم اعتماد بھی پاکستان مسلمی ڈون کا موقف تو یہی ہے کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ فری فیر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے باقی رہی بات اعتماد کی یا سینل کی ہم نہ کسی کا اعتماد چاہتے ہیں نہ کسی کا سینل چاہتے ہیں ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی سٹرنٹ بھی اور اس کے بعد جو چیزیں جن لوگوں سے تیع ہوگی لیکن یہ میں واضح کر دوں کہ پاکستان مسلمی ڈون جس کے ساتھ پولٹیکلی جو پرامس کرے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آنر کریں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کو عوام جو ہے وہ اپنا نمائندہ منتخط کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنا جو منڈیٹ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ایسے عمل کی مخالفت کرسکے جو عوام کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ٹوٹل جو سٹرنٹ ہے اس میں سے اگر پندرہ مندے جو ہے وہ مائنس ہو جائیں تو پھر اس کے بعد پھر یہ قیم رہ سکیں گے اس کے بعد ان کو پھر جو ہے وہ خود ریزائن نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ صورتیں جو ہے عدم اعتماد آتا ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ ساری جو ہے وہ اس وقت ڈسکس کرنے والی نہیں ہیں جیسے ہی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑے گا اب آپ ہمیں ہاتھ پاؤں بارتا نہیں دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ان کو جودیاں بارتا دیکھیں گے جی اب لاس قیشن دیکھیں یہ لانگ مارچ کی تو ڈیٹھتا ہے وہ تئیس مارچ کو ہم نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور ہر قیمت پہ پہنچ رہا ہے بلکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باقی اس سے پہلے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ پوسٹ پون ہو ورنہ تئیس مارچ کو ہم ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور باقی یہ جو کوشش ہے اس کے مطلق کوئی ٹائم ٹیبل کوئی بھی دینے کے جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے عدم اعتماد موو ہونی ہے یا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جانا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون میں میاں نواز شیخ صاحب کے پاس ہے وہ جو فیصلہ کریں گا اس کو امپلیمنٹ کریں جانا تک یہ صحیح ہے کہ موولی کو فیپل پارٹی کی جو ہے وہ مولاکہ سے بورنگ ہے لیکن دومج مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ جو ہے وہ حکومت کے سلاف کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی جو ہے وہ حکومت کے سلاف کر رہی ہے اور جو آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں متحدہ آپوزیشن ہے وہاں پہ پیپل پارٹی کا ہمارے پریزیڈنٹ اور ہمارے قائد سلاف کے اوپر جا وہ پورا اعتماد ہے تو اس لیے ہم ان کو جو ہے وہ اس حد تک کے حکومت کے خلاف یعنی اس ناہل اور نالائک ٹولہ آپ دیکھیں یہ حکومت نہیں ہے یہ تو ایک نالائک اور عباش لوگوں کا ایک ٹولہ جو ہے اس ملک کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اس کے خلاف جو بھی جو ہے وہ ساتھ دے ہم اس کا جو ہے وہ ساتھ لینے کو تیار ہیں اور باقی جو ہے باقی ساری جماعتیں ہیں پیپل پارٹی اپنی جماعت ہم الیدہ جماعت ہیں ہو سکتا ہے کال کو جب الیکشن ہوگا تو ہمارا جو ہے وہ مقابلہ آپس میں ہوگا تو اس لیے اس چیز کو آپ پیشے نظر رکھیں بہت شکریہ جی اور اب آپ چلے اوپر یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پر کلک کیجئے